موسیقی آخر کیا ہے وائٹ فنگس جس کو بلیک فنگس سے بھی زیادہ خطرناک مانا جا رہا ہے وائٹ فنگس کو بارٹنیکل ٹرم میں ٹری میلا فیوسی فارمیس کہتے ہیں اسے سنو فنگس یا جیلی فنگس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کورونا یا کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کی مچائے ہوئی تباہی کے بعد ہی بلیک فنگس یا میوکر مائکوسس نے کہر برپا کر دیا ابھی بلیک فنگس یا میوکر مائکوسس خاموش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ کوویڈ کے مریضوں میں یا کوویڈ کی طرح کا سمٹم لیے ہوئے وائٹ فنگس ٹری میلا فیوسی فارمیس نے جنم لے لیا ابھی بلیک فنگس کا ہنگامہ چل ہی رہا ہے کہ اسی بیچ جنتا کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے وائٹ فنگس بھی آ گیا وائٹ فنگس کے لکشن یا سمٹم بلکل کورونا بیماری جیسے ہوتے ہیں اس بیماری کو چیسٹ ایکس رے یا ایچ آر سی ٹی سے پتا کیا جا سکتا ہے وائٹ فنگس سے انفیکشن ہو یا بلیک فنگس سے انفیکشن ہو یہ انہی کو اپنا شکار بناتا ہے جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے کورونا روگ جھیل چکے لوگوں کا ایمیون سسٹم بلکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ایسے لوگوں پر وائٹ فنگس یا کوئی بھی بیماری جلدی حملہ کرتی ہے ایچ آر سی ٹی سے پتا چلتا ہے کہ مریض کے پھیپڑوں میں کورونا جیسے چکتے نظر آتے ہیں جبکہ اس وائٹ فنگس کے پھیلنے کی صحیح جانکاری ابھی اپلپد نہیں ہے وائٹ فنگس ٹریمیلا فیوسی فارمس کا انفیکشن پھیپڑوں، اسکن، دماغ، ڈاجیسٹیف سسٹم اور کڈنی تک بہت تیجی سے پھیل سکتا ہے اور زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کورونا سے ٹھیک ہوئے لوگ ٹی بی سے کمزور ہوئے پھیپڑے والے لوگ ایس سما جھیل رہے لوگ ایچ آر وی پوزیٹیو لوگ اور ڈائیوٹیز یا شوگر روگ جھیل رہے لوگوں کو وائٹ فنگل انفیکشن یا ٹریمیلا فیوسی فارمس انفیکشن کا زیادہ ہی خطرہ رہتا ہے وائٹ فنگس سے انفیکشن ہونے پہ بخار، سانسوں کا پھولنا بلگم میں خون یا خون کے تھکے کمزوری یا وزن کا گھٹنا جوڑوں میں درد، ناک سے خون کا آنا اور اسکن پر پیچز دکھنے جیسے سمٹم ہوتے ہیں کوویڈ نائنٹین بلیک فنگس انفیکشن وائٹ فنگس انفیکشن اور ٹیوبر کلاسس کے سمٹمز اس لئے بنا جانچ کے علاج کرانا جانلیوہ ہو سکتا ہے وائٹ فنگس سے پوری طرح بچاؤ ناممکن ہے پھر بھی گندگی والی جگہ یا دھول مٹی والی جگہوں پہ جانے سے بچنا چاہیے تھوڑی ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے اور ایمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے صفائی پر دھیان دیں دھول گردے گندگی صاف کرنے والے کام کرنے سے پہلے ماسک، گلوز، جوتے اور چشمیں ضرور پہنیں اگر کسی بیماری کی وجہ سے مریض آئی سی یو میں ہو یا آکسیجن سپورٹ پر ہو تو پہلے سارے ایکوپنٹ کی اچھی طرح صفائی سنشت کریں ورنہ جھیلنا پڑ سکتا ہے کیمو تھریپی انکنٹرول ڈائیبیٹیز کسی بھی طرح کے ٹرانسپلانٹ والے مریض بوڑھے لوگ اور جو بار بار بیمار پڑتے ہیں انہیں خاص طور سے اپنا دھیان رکھنا ہوگا میں نے جو سمٹم بتائیں ہیں ان میں سے کچھ بھی دکھنے پر اپنے مند سے کوئی دوا نہ کھائیں نہ ہی کوئی اسٹرائیڈ کھائیں کسی اسپیشلیس ڈاکٹر کی صلاح سے ہی اپنا علاج کرائیں اپنے ایمیون سسٹم یا روک پراترودی شکتی کو بڑھانے کے لیے سائٹرس فروٹس کا استعمال کریں اور جنگ یا فاس فروٹس سے بچیں میں آپ کی اچھی صحت اور لمبے جیون کی کامنا کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو دیکھنے لائک کومنٹ کرنے اور میرے چینل دیسی دوا کو سبسکرائب کرنے کا دھنیواد شکریہ تینک یو